آج کی اس ویڈیو میں میں مریضوں کے متعلق بات کرنے والا ہوں کہ جن کو حاجت کی جگہ سے پس یا پانی یا خون آ رہا ہے یا وہ مریض کے جن کو حاجت کی جگہ پہ شدید درد ہے یا سوجن ہے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اس طرح سے مریض کو واش روم کی جگہ پہ یا پخانے کی جگہ پہ یا حاجت کی جگہ پہ درد ہونے کی کیا وجوہات ہیں اس کے بعد ہم اس تکلیف میں فسٹولا کی تشخیص کے متعلق بات کریں گے اس کی تشخیص کس طرح سے کی جاتی ہے اور آخر میں میں اس بیماری کے علاج کے بارے میں بات کروں گا اور اس بیماری کے لیے کی جانے والی سرجریز کی بات کریں گے السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر افدل اقبال ہے میں کنسلڈنٹ جنرل سرجن اور کولورٹل سرجن یا حاجت کی جگہ کی بیماریوں کا ماہر سرجن ہوں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں اگر آپ نے اب تک میرا چانل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل کپٹن بھی زور دبا دیں تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے پیری اینل فسٹولا وہ کنڈکشن ہے جس میں مریض کے پخانے یا حاجت کی کرنے کی جگہ پہ سراغ بن جاتا ہے جس کی دو اوپننگز ہوتی ہیں یعنی یہ سراغ دو جگہ پہ کھلتا ہے جن میں ایک اوپننگ بڑے پیشاپ کے اندر کی جانب ہوتی ہے جسے انٹرنل اوپننگ کہتے ہیں جبکہ ایک باہر کی جانب جلد پہ ہوتی ہے جسے ایکسٹرنل اوپننگ کہتے ہیں اس فسٹولا کے باعث مریض میرے پاس اس کمپلین کے ساتھ آتے ہیں کہ انہیں حاجت کی جگہ سے خون یا پیپ یا پانی یا پس آ رہی ہے جو ان کے کپڑوں پہ نشانات چھوڑ دیتی ہے جبکہ کچھ مریض اس کے برعکس ایک مختلف کمپلین کے ساتھ آتے ہیں کہ انہیں حاجت کی جگہ پہ اکثر سوجن یا دانہ ہو جاتا ہے کہ جس میں درد اٹھتا ہے اور اس میں سے پس آتی ہے اور اکثر یہ پس یا سوجن عدویات لینے سے ٹھیک ہو جاتی ہے جبکہ عدویات کو چھوڑنے کے کچھ دن کے بعد پھر اس یہی مسئلہ ہو جاتا ہے اس فسٹولا کی وجوہات کی بات کریں تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں مگر سب سے کومن وجہ ایپسس یا پس کا بننا اور جمع ہونا ہے ایپسس یا پس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب بھی پس پڑتی ہے تو یہ پس اپنا راستہ بناتی ہے اسی طرح حاجت کی جگہ پہ بھی پڑھنے والی پس اپنا راستہ بناتی ہے جو کہ باہر کی جانب یعنی سکن کے جانب آتی ہے اور اندر کی جانب یعنی ریکٹم میں بھی جاتی ہے جس کے باعث ان دونوں کے درمیان ایک راستہ سامن جاتا ہے جسے فسٹولا کہتے ہیں اس کے علاوہ فسٹولا کسی بیماری کے نتیجے میں بن سکتا ہے جیسے کہ کروہنز ڈیزیز کے نتیجے میں بن سکتا ہے یعنی کہ غیر محفوظ سیکس کے نتیجے میں یا پھر یہ اکثر کسی ٹراما یا چوٹ کے نتیجے میں بن سکتا ہے یا پھر یہ فسٹولا اکثر کینسر کے باعث بھی ہو سکتا ہے فسٹولا کی تشریز کی بات کریں تو اس کی تشریز ڈاکٹر آپ کی ہسٹری اور آپ کے ایگزامنیشن یعنی معاینے کے ذریعے کرتا ہے معاینے کے دوران ہم ڈاکٹرز بہار کی اوپننگ کو آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک خاص قسم کے انسٹرومنٹ کے ذریعے جسے پروکٹو اسکوپ کہا جاتا ہے اس کے ذریعے اندر سے معاینہ کرتے ہیں جس میں اندھونی اوپننگ کو دیکھا جاتا ہے اس طرح معاینے سے اس فسٹولا کے ٹریکٹ کا یعنی راستے کا تائین کیا جا سکتا ہے ایسے کیسز میں کہ جہاں مریض کو علامتیں موجود ہوں مگر ایکسٹرنل اوپننگ یا انٹرنل اوپننگ واضح نہ ہو اس صورت میں پھر مریض کو ایمارائی یا فسٹولو گرام تجویز کے جاتا ہے یا پھر ایسے کیسز میں کہ جہاں ڈاؤٹ ہو کے ٹریکٹ بہت بڑا ہے یا پھر جہاں ایسا لگے کہ فسٹولا حاجت یا فضلہ کنٹرول کرنے کے نظام کو انوالف کر رہا ہے تو اس صورت میں بھی یہ ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں ان ٹیسٹ کا مقصد فسٹولا کے ٹریکٹ کو دیکھنا اور اسی حساب سے مریض کو اس کا علاج واضح کرنا ہے علاج کی بات کریں تو فسٹولا کا علاج کئی چیزوں پہ منحصر ہے جیسے کہ کیا فسٹولا کا ٹریکٹ چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس ٹریکٹ کی باہر سنگل یا ایک اوپننگ ہے یعنی کہ کیا یہ سمپل فسٹولا ہے یا اس کی باہر کی جانب کئی اوپننگ موجود ہیں جس صورت میں اسے کمپلیکس فسٹولا کہا جاتا ہے اس کے علاوہ فسٹولا کا علاج اس پہ بھی منحصر ہے کہ کیا یہ فسٹولا حاجت کی جگہ پہ موجود وہ مسلز کے جو فضلے کو کنٹرول کرتے ہیں ان کو انوالف کر رہا ہے یعنی کہ ان کے اندر سے جا رہا ہے یا اوپر سے جا رہا ہے اس صورت میں بھی علاج مختلف اور مشکل ہو جاتا ہے وہ تمام فسٹولا کے جو سمپل فسٹولا ہے اور جن کا ٹریکٹ چھوٹا ہے ان کو ہم نون سرجکلی ٹریٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپریشن کے بغیر ان کا علاج کیا جا سکتا ہے جبکہ کمپلیکس فسٹولا یا وہ فسٹولا جن کا ٹریکٹ بڑا ہے ان کا علاج سرجکلی ہی کیا جاتا ہے نون سرجکل یا پھر بغیر سرجکلی کے علاج کے بارے میں بتا دوں کہ یہ تمام طریقہ کار اس کے نون سرجکل ٹریٹمنٹ کے یہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے یا ریسرچ پیزڈ ہے اور اس پہ میری اپنی بھی ریسرچ موجود ہے جس کے ریسرٹس بہت ہی اچھے ہیں اور اسی بنا پہ میں فسٹولا کا علاج نون سرجکلی بغیر آپریشن کے کرتا ہوں اس اپنی پوری ریسرچ پہ میں نے ایک الگ سی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا اس لنک پہ کلک کیجئے اور میری اس ٹوپے پہ موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں سرجکل کی بات کریں تو اس کی سرجکلی میں ہم دو قسم کے پروسیجرز کرتے ہیں جن میں نمبر ایک فسٹولاٹمی اور دوسرا فسٹولاکٹو بھی شامل ہے فسٹولاٹمی وہ پروسیجر ہے جس میں اس ٹریکٹ کو مکمل طور پر لے اوپن کر دیا جاتا ہے اور خود ہیلنگ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے جبکہ فسٹولاٹمی وہ پروسیجر ہے جس میں اس ٹریکٹ کو مکمل نکالنے کے بعد سٹجز لگائے جاتے ہیں فسٹولاٹمی میں زخم چھوکے کھلا رہتا ہے اس لیے مریض کو اس کی پٹی کا مشپنا دیا جاتا ہے اور مریض کو اس کے ساتھ ساتھ چند ہدایات اور عدویات دی جاتی ہیں جس سے زخم ٹھیک رہتا ہے جبکہ فسٹولاٹمی میں فسٹولا کا پورا ٹریکٹ نکالا جاتا ہے اس لیے وہ فسٹولا کے جن کا ٹریکٹ سفنکسٹری میں سے گزرتا ہے یا یہ حاجت کے اس جگہ سے گزرتا ہے جو فضلے کے کنٹرول کرتی ہے تو اس صورت میں یہ پروسیجر کرنا خطرناک ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کے پروسیجر میں امکانات ہوتے ہیں کہ مریض اپنے فضلے کا کنٹرول کھو سکتا ہے اس لیے آپ کی ریپورٹس اور آپ کے معاینے کے بعد ہی ڈاکٹر آپ کے لیے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ آپ کے لیے کونسا پروسیجر زیادہ بہتر رہے گا یا کہ اس پروسیجر میں آپ کو فوائد زیادہ اور کمپلیکیشنز کم ہوں گی مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کا فسٹولا کے حوالے سے کوئی سوال ہے یا آپ کسی بیماری کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ فسٹولا کی سرجری کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے اپورٹ میڈ لے کے رابطہ کر سکتے ہیں میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 0321-236-3611 آج کے لیے اتنا ہی میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال اللہ حافظ بهποιا آج کی دvous but ٹھال کروانا کھroit کروانا کٹ دہ کروانا Magam کروانا موسیقی